اسلام علیکم ایفری بڈی ای خوب کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے این ویلکم بیک ٹو چینل تو فرنز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کام کے ویڈیو ہے آپ کے لیے تمام لیڈیز کے لیے تمام گرلز کے لیے تمام ہاؤز وائف کے لیے تمام ورکنی مومن کے لیے کیونکہ سب سے بڑا برابلم جو ہوتا ہے ہماری لائف میں ہوتا ہے آئی بروز اور کہیں بھی ایمرجنسی میں جانا ہوتا ہے کوئی بھی پروگرام کوئی بھی ایونٹ ایسا آجاتا ہے جو ہمیں ایمرجنسی میں نکلنا پڑ جاتا ہے بغیر آئی بروز کے کہیں پر بھی جانا ہمیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ہمارے نا میک اپ کمپلیٹ ہوتا اسے ہماری لکس کمپلیٹ ہوتی ہیں تو چلی آئیے ہم اپنی ثریڈنگ خود کرتے ہیں اپنی آئی بروز اپنی اپر لپس اپنی چند کے جتنے بھی ہیئر ہوتے ہیں ان کو خود ریموف کرتے ہیں اور میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹیکنیک سکھاؤں گی کہ آپ اپنی چند کو اور اپنی اپر لپس کو اور اپنی آئی بروز کو نیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلی آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہے تو آپ یہاں پر آپ کو ہیئر نظر آ رہے ہوں گے تو جی میں آج آپ بتاؤں گی کہ آپ ان ہیئر کو خود سے کس طرح سے ریموف کریں گے کوئی پولر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی لئے گھر میں ہی سب کچھ خود کر سکتے ہیں تو چلی آئیے سب سے پہلے ہمیں لے لیتا ہے اس طرح سے ریم یعنی دھاگا لے لینا ہے کوئی بھی دھاگا لے لینا ہے make sure کہ آپ کا سلائی کا ہی دھاگا ہو کوئی موٹا دھاگا نہ ہو اگر آپ کی آئیل سکن ہے اگر آپ کو آئیل ہم لگا لیں گے اس طرح سے سکن پر پاوڈر ٹھیک ہے تاکہ آپ کی آئیلی سکن ہے کیونکہ جب آئیل آ رہا ہوتا ہے تو تھریڈنگ اچھی نہیں ہوتی جتنا ڈرائی ہوتا ہے یعنی سکن بلکل نیٹ ہوتی ہے ساف ستری ہوتی ہے ایزیلی جو ہے آپ کے ہیر نکل جاتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے دھاگا لے لینا ہے ریکھیں گے میں نے ویل لے لیا ہے چک ہے آپ نے تھوڑا سا لینا یعنی تاکریبا جو ہے دھاگا لے لینا ہے پاوڈر کے گیا ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھیں میں نے یہ دھاگا لے لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میرے بھگ تاکریبا جو یہ اتنا ہے اس کو ہم چار فول کریں گے تو یہ اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تاکریبا جو نا فول کر کے دو بھالش کا دھاگا ہے اور آپ سنگل کریں گے تو یہ ایک بھالش کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے فول کر لینا ہے دونوں سائٹ کو برابر کر لینا ہے اور برابر کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے ہم نوٹ لگا لیں گے نوٹ لگانے کے بعد ٹھیک ہے تو اس کا ہم ایک سٹرینڈ لے لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس طرح سے کر لینا ہے یہ نوٹ جو ہمیں سائٹ اس نوٹ کو جو ہے نا ہم سائٹ پر رکھیں گے اور یہ والا جو بیچ کا سینٹر کا ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھیں گے اور ایک سائٹ سے اس کو کریں گے ٹویسٹ اس کو یہاں سے پکڑ لینا ہے اور یہاں سے ٹویسٹ کرنا ہے یعنی right hand سے آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے اور left hand سے اس کو پکڑینا ہے اور سمپلی کینچی کی طرح میں چلانا ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے ایک رائٹ ہینڈ سے آپ نے بالوں کو بیچ پہ لینا ہے دھاگے کے اور لیفٹ ہینڈ سے اس کو اس طرح سے چلانا ہے دیکھیں ٹھیک ہے پہلے کہہ کرنا ہے اس سائٹ پہ لینا ہے بالوں کو اور اس ہاتھ سے چلانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سے بالوں کو ہم نے یہاں پہ رکھ لینا ہے نیچ میں اور لیفٹ ہینڈ سے اس کو اس طریقے سے چلائیں گے ہمیں فنگرز کو اوپن کریں گے پھر کلوز کریں گے بالوں کو یہاں پہ رکھیں گے فنگرز کو کلوز کریں گے یہ بالی یہاں پہ آ چکے ہیں فکس ہو چکے ہیں اس سائٹ پہ اور اس طریقے سے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے فنگرز کو یہاں سے ٹھیک ہے جب یہاں کی فنگر کلوز ہوں گی تو یہاں کی اوپن ہو جائیں گی اور جب یہاں کی کلوز ہوں گی تو یہاں کی اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے یہاں کی فنگر جی زبان یہاں پہ رکھنی ہے تاکہ آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے اور میک شور کہ آپ یہاں پہ بھی پاؤنڈر لگا لیے تاکہ کوئی پسینہ وغیرہ آ رہا ہو تو وہ ختم ہو جائے ایک سائٹ سے بالوں کو لینا ہے دوسرے سائٹ سے ہنی فنگرز کو موف کرنا ٹھیک ہے ایک سائٹ بالوں کو بالوں کو لیا اس سائٹ پہ اور اس سائٹ سے فنگر کو چلایا ٹھیک ہے پھر چلایا پھر لیا پھر چلایا پھر لیا پھر چلایا پھر لیا پھر چلایا ہاتھ میں لینا ہے اس کو گھومانا ہے ٹھیک ہے ایک طرف سے بالوں کو لینا ہے دوسری طرف سے اس کو پش کرنا ایک سائٹ پہ بالوں کو لینا ہے دوسرے سائٹ پہ پش کرنا ہے ایک سائٹ بالوں کو لینا ہے دوسرے سائٹ پہ پش کرنا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں آئی بروز کی طرف تو فرنس چن اور اپر لپس کے بعد باری آجاتی ہیں آئی بروز کی اور میں یہاں پر اپنی آئی بروز بنانے لگو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل باریک باریک سے جو ایکسٹرا ہیر ہیں میں ان کو اپنے دھاگے کے اندر لے رہی ہوں اور اسی طریقے سے اسی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے آئی بروز کو بھی سیٹ کر لینا ہے اور میں بلکل بھی شارپ آئی بروز نہیں بناتی ہوں جسٹ ایکسٹرا بال نکالتی ہوں تو بس آپ بھی اس طریقے سے اپنے آئی بروز کو سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس آپ نے جب بھی تھریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے یا تھریڈنگ سیکھنی ہے تھریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے اپنی چن پر اور اپنی اپر لپس پر اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آئی بروز پر آئے گا کیوں کہ آئی بروز کی تھوڑی سیٹنگ ہوتی ہے اگر آگے بچ ہوگی تو پروپلم ہوگی تو سب سے پہلے آپ پریکٹس کیجئے گا اپنی چن پر اور اپر لپس پر اور اس کے بعد اپنی عبروز پر آئیے گا ٹھیک ہے جی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھیں گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ